ہندوستان دنیا کا ویکسین درماتوں میں سب سے بڑا دیش ہے یہ عجیب بڑمنا پیدا ہوگی کہ اپنے دیش میں ہم لوگ آج ویکسین کی قلت دیکھ رہے ہیں میں پھر اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن جتنا بھی اپلت ہو سکتی ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ ویکسین کے جو الگ الگ دام بھی ہیں یہ بھی کوئی لوجک والی بات نہیں ہے ایک ہی کمپنی کی ایک ہی دوائی کے تین تین دام ہونا اور بھائیت میں جب سمنٹ کا سٹیل کا ہواییاترہ کے دام کا نیانترن ہو سکتا ہے تو جان بچانے والی ویکسین کا نیانترن کیوں نہیں سکتا دام کا اور اس ویکسین کمپنی کو وہ منافع کمانا ہی ہے تو ضروری ہے کہ کو ویکسین میں منافع کمائیں بھائی آپ بہت دوائیاں بناتے ہو اس میں ہم منافع کمان سکتے ہو لیکن آج کے ٹائم پر جو ریونیو کی پروفٹ کی منافع کی بات کر رہا ہے وہ بلکل بیمانی ہے گلت ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ لوگوں کو فری ویکسین ملنی چاہیے مجھے خوشی ہے کہ ادھکان جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ راج سرکاہ نے کر رہی ہیں لیکن انیس سو ستالی سلے کے آج تک ایسا کوئی یونیورسل ویکسینیشن ہوا نہیں ہے جو گورنمنٹ فنڈہ نے نہیں کر آیا چاہ پولیو ہو چاہے باقی ہو ساری ہمیشہ بارے سرکاہ کراتی ہے اس بار نہ جانے ایسا کیوں ہے کہ راجو کو دیا گیا ہے جو بھی ہو مجھے رکھتا ہے کہ ہم کو مل کر کرنا پڑے گا اس میں اور میں ایسا پولٹیکل پارٹی نہیں وڑ رہا ہوں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے چنوٹی پونٹ سمیے میں پورا دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کیسے سے ٹیکل کرتا ہے مجھے امید ہے ہم سب اوبر کے نکلیں گے